سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے پیریسکوپ کے بارے میں پیریسکوپ کیا ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے یہ ایک آلہ ہے اور یہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے اوبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے یعنی کہ چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور کیسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہمیں ڈائریکٹلی یعنی کہ بلکل سامنے نظر نہیں آتی اور وہ ہمیں سامنے کیوں نظر نہیں آتی کیونکہ ہمارے دیکھنے میں اور اس چیز کے درمیان میں ایک رکاوٹ موجود ہوتی ہے ایک بیریر موجود ہوتا ہے یعنی کہ جن چیزوں کو ہم ڈائریکٹ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ان کو دیکھنے کے لیے ہم پیریسکوپ کا استعمال کرتے ہیں اب پیریسکوپ کے استعمال کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی انسان اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کسی بھی اوبجیکٹ کو اسے کہا جاتا ہے اوبزرور اور اس اوبزرور کی جو پوزیشن ہوتی ہے جس مقام پہ وہ ہوتا ہے وہاں سے وہ کچھ اشیاں کو یا کچھ اوبجیکٹ کو یا پھر کچھ چیزوں کو صحیح طرح سے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ رکاوٹ کی وجہ سے وہ اسے ڈائریکٹ نظر نہیں آتی اور ان کو دیکھنے کے لیے پیریسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی جو سب سے کومن اگزیمپل ہے یعنی کہ سب سے جو عام مثال ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو پیریسکوپ کو استعمال کیا جاتا ہے بیٹل ٹینکس میں یعنی کہ جو جنگوں میں استعمال ہونے والے ٹینکس ہوتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ان میں کیا چیز استعمال کی جاتی ہے پیریسکوپ یہاں پہ یہ آپ کو ایک بیٹل ٹینک دکھایا گیا ہے جو کہ جنگوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں پیریسکوپ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر فٹ ہوتی ہے یعنی کہ نصب ہوتی ہے اور پیریسکوپ جب اس کے اندر نصب ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس ٹینک کے اندر جو کریو ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ اس ٹینک کے اندر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پیریسکوپ کے استعمال کی وجہ سے اس ٹینک کے باہر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں ڈائریکٹ باہر آکے نہیں دیکھ سکتے سامنے آکے ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے اب ایک بیریئر ہے یعنی کہ یہ ٹینک جو ہے یہ ایک بیریئر ہے ایک رکاوٹ ہے تو وہ کیا کر رہی ہیں اس پیریسکوپ کی مدد سے دیکھ رہی ہیں اب پیریسکوپ جو ہے وہ اندر سے ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس میں استعمال کیے جاتے ہیں میررز یعنی کہ شیشے یا پھر عد سے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ایک ٹیوب سی جو ہے وہ بنی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس کے ایک طرف جو ہے یہ اوبجیکٹ موجود ہے یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم نے دیکھنی ہے اور دوسری طرف سے ہم اس کو دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ والا حصہ جو ہے اگر ہم اس ٹینک کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ آنکھ والا حصہ جو ہے یہ ٹینک کے اندر ہوتا ہے اور یہ والا حصہ جو ہے باہر ہوتا ہے جس سے ہم کوئی بھی اوبجیکٹ دیکھ سکتے ہیں اب جب کوئی بھی اوبجیکٹ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہم کس طرح سے ہیں کیونکہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں میررز یعنی کہ شیشے یہاں پہ یہ والی جو لائن ہے جس کے اوپر یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی سی لائنز بنائی ہیں یہ شیشے کو یعنی کہ میرر کو شو کر رہی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دوسرا میرر اب یہ دونوں میرر جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹیوب کے اندر موجود ہوتے ہیں اور جب روشنی کی شوائیں یعنی کہ لائی ٹریس ان اوبجیکٹ سے ہوتی ہوئی اس کے اندر داخل ہوتی ہیں پیریسکوپ میں تو وہ پہلے اس شیشے سے ٹکراتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ییلو لائن میں دکھا رہے ہیں یہ روشنی کی شوائیں یعنی کہ لائی ٹریس دکھا رہے ہیں اب روشنی کی شوائیں پہلے اس میرر سے ٹکراتی ہیں اور ٹکرانے کے بعد واپس مرتی ہیں اور جب یہ واپس مرتی ہیں تو یہ دوسرے میرر سے ٹکراتی ہیں اور ٹکرانے کے بعد واپس مرتی ہیں تو ہم جب یہ واپس مرتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دوبارہ سے ریفلیکشن ہو رہا ہے ریفلیکشن جو ہے یہ وہ پروسس ہے جس میں لائیٹ کی ریس اس کسی بھی سطح سے ٹکراتی ہیں اور ٹکرانے کے بعد واپس مرتی ہیں تو اس میرر میں ریفلیکشن ہو رہا ہے اور دوبارہ سے جب ٹکرانے کے بعد واپس آتی ہیں تو اس میرر میں بھی ریفلیکشن ہو رہا ہے اور اس کے بعد جب یہ ریز ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہیں تو ہمیں کیا چیز نظر آتا ہے ہمیں اکس نظر آتا ہے اس اوبجیکٹ کا اب یہ جو دونوں میررز ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ ایک خاص زاویے پہ موجود ہوتے ہیں یعنی کہ ایک خاص انگل پہ موجود ہوتے ہیں اور وہ انگل جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ وہ کون سا ہے تو وہ انگل ہے فورٹی فائیو ڈگری یعنی کہ دو یہاں پہ ہم نے پلین میررز استعمال کیے ہیں یعنی کہ دو بلکل سیدھے جو کہ پلین ہوتی ہیں جن کی سطح بلکل ہموار ہوتی ہے وہ والے میررز استعمال کیے ہیں اور ان کے درمیان میں انگل جو ہے وہ کون سا ہے 45 یعنی کہ 45 ڈگری کا زاویہ ہے اب یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ کی جو ریز ہیں وہ انٹر ہو رہی ہیں داخل ہو رہی ہیں اس ٹیوب سے اور ٹیوب سے داخل ہونے کے بعد وہ پہلے میرر سے ٹکراتی ہیں اور ٹکرانے کے بعد جب وہ واپس مرتی ہیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو ان کا ایک خاص اینگل ہوتا ہے اور وہ اینگل کون سا ہوتا ہے 90 ڈگری یعنی کہ 90 ڈگری کا زاویہ ہوتا ہے 90 ڈگری کا زاویہ جو ہے کون سا ہوتا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک شوا جا رہی ہے اور یہ دوسری اور اس کے درمیان میں یہ جو اینگل ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ 90 ڈگری کا اینگل ہے یعنی کہ ایک جو ہے وہ بلکل سیدھی ہے اور دوسری جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جب ہوتا ہے اینگل یعنی کہ اس طرح سے ہو تو ہم اسے کہتے ہیں 90 ڈگری یا پھر اس طرح سے بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ 90 ڈگری ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس طرح سے نظر آرہا ہے تو یہ جو ray reflect ہو رہی ہے مور رہی ہے اس کا زاویہ ہے 90 ڈگری اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ دوسرے mirror سے ٹکراتی ہے اور ٹکرا کے جب واپس مرتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمیں اکس نظر آتا ہے یعنی کہ image نظر آتا ہے اور وہ image کیسا ہوتا ہے upright upright image کونسا ہوتا ہے بالکل سیدھا image اور اسی image کے اکس کے بننے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی جو observer ہوتا ہے وہ کیا جو کہ کوئی بھی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے جو بھی انسان اسے observer کہتے ہیں تو observer کیا کرتا ہے اپنے مقام سے جہاں پہ وہ موجود ہوتا ہے اپنی position سے کسی بھی دورس چیز کو object کو جو کہ جسے وہ direct آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اسے وہ پیریسکوپ کے استعمال سے دیکھ سکتا ہے اور یہی پیریسکوپ اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا استعمال جو ہے ایک اور جگہ پہ بھی ہوتا ہے اور وہ کہاں پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بحری جہازوں میں یعنی کہ پانی والے جو جہاز ہوتے ہیں جو کہ سمندر میں موجود ہوتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو ان میں بھی پیریسکوپ استعمال ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بحری جہاز کا ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا گیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیریسکوپ ہے اور یہاں پہ یہ اپزرور موجود ہے اور یہ اپزرور اس پیریسکوپ کے مدد سے اس object کو دیکھ رہا ہے جو کہ باہر کی طرف موجود ہے اور اس کو یہ اپزرور direct نہیں دیکھ سکتا اس لئے اس نے پیریسکوپ کے استعمال سے اس کو جب دیکھا ہے تو یہاں پہ اس کو جو image نظر آرہا ہے وہ اس طرح سے نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پیریسکوپ جو ہے یہ ایک ایسا آلہ ہے یعنی کہ ایک ایسا instrument ہے جو کہ اپزرور استعمال کرتا ہے کسی بھی object کو دیکھنے کے لیے جب اس object اور اس observer کے درمیان میں کوئی barrier موجود ہو یعنی کہ کوئی رکاوٹ موجود ہو تو سٹورنٹس آج ہم نے study کیا ہے پیریسکوپ کے بارے میں